کیا سچ میں پرتوی ختم ہونے والی ہے اور دوہزار ساتھ میں پرتوی کا انت پوری طریقے سے ہو جائے گا آ کر کیا وجہ رہے گی پرتوی کے وناش کی کیا کہتے ہیں ویگیانک کے دعوے پرتوی کے انت کے بارے میں اور کیا جس طرح ہزاروں سال پہلے دھرتی پر سے ڈائنسور پوری طرح سے ختم ہو گئے تھے کیا اسی طرح سے اس بار میں پرتوی کے وناش میں ختم ہونے کی باری انسانوں کی ہے اور پرتوی کا انت دوہزار انتیس میں ہوگا یا دوہزار ساتھ میں دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پرتوی کا انت کب اور کیسے ہوگا تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پورا ضرور دیکھنا چاہیے بس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے بڑی محنت سے بنائی ہے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس سنسار کا ایک نیم ہے کہ جس کا جن ہوا ہے اس کا انت بھی ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے اور یعنی ہم پرتوی پر بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ اگر پرتوی کا جن ہوا ہے تو اس کا انت بھی ضرور ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے کبھی پرتوی پر موجود جیون کا انت نہ ہوا ہو آج سے ہزاروں سال پہلے دھرتی نے اپنی سوروک کو بدلا تھا اور ایک ایسٹروائٹ کے دھرتی سے ٹکرانے کے بعد ہمارے پرتوی لاغے کی طرح دہکنے لگی تھی اور ڈائناسور جیسی بھیانک پرجاتیوں کا پورے طریقے سے انت ہو گیا تھا لیکن اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ ایسی ہی گھٹنا دوبارہ سے ہونے والی ہے تو یہ خبر واسطہوں میں رونگٹے خری کر دینے والی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ویجیانکوں کی کی ہوئی ریسورچ میں کون کون سے دعوے سامنے آئے ہیں اور آخر کون سے ویجیانکوں کی بھاوششبانیوں کے آدھار پر پرتوی کیانت کا دعوی کیا جا رہا ہے تو دوستو ہمارے برمہانڈ میں کئی گرہ موجود ہیں جن میں سے ایک پرتوی ہے جس کا نرمان لگ بک ساڑے چار ارب سال پہلے ہوا تھا اور پرتوی ہمارے سور منڈل کا تیس راہ اور ایک لاؤتہ ایسا گرہ ہے جس پر جیون سمبھو ہے ویجیانکوں کا دعوی ہے کہ پرتوی پر جیون کا ستتو لگ بگ ساڑے تین ارب سالوں پورانہ ہو چکا ہے اور اس لمبے سمائی کے دوران پرتوی نے کئی نیچرل اور مین میڈ ڈجاشٹر فیز کیا جنہیں دیکھتے ہوئے پرتوی کے انت کے دعوے کو ناکارا نہیں جا سکتا ہے دوستو ہمارے ویجیانکوں کا دعوی ہے کہ پرتوی پر ایسا سنکٹ مڑھ رہا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے دراصل ہم بات کر رہے ہیں انترکش میں موجود ایک ایپو فس نام کے اسٹرائٹ کی جو تیجی سے دھرتی کی اور بڑھ رہا ہے ناسا کے ویجیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی تیجی سے یہ اسٹرائٹ دھرتی کی اور بڑھتا رہا تو یہ اسٹرائٹ تیرہ اپریل دوہزار انتیس کو دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے اس اسٹرائٹ کو سال دوہزار چار میں کہ ٹپیک نیشنل اوبزرویٹری کے مادھیم سے پہلی بار دیکھا گیا تھا اب کوئی بھی اسٹرائٹ جس کی دھرتی سے ٹکرانے کی سمبھابنائیں ہوتی ہیں ہم سب سے پہلے اس کے آکار کو دیکھتے ہیں تو یہ اسٹرائٹ تین سو ستر میٹر بڑھا ہے اگر کمپریزن کریں تو یہ پیریس کے ایفل چاور سے بھی زیادہ لمبا ہے اور جب سال دوہزار چار میں اسے ڈسکور کیا گیا تھا تب اس کے ڈائریکشن کو ٹرس کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کیا دوہزار انتیس میں ہماری دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے لیکن ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ دھرتی سے ٹکراتا نہیں بھی ہے تو یہ دھرتی کے بہت ہی پاس سے گھزرے گا ناسا کے کچھ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ اسٹرائٹ جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کے تلنا میں زیادہ قریب ہے جو بائیس ہزار تین سو ستر میل یعنی 36 ہزار کلومیٹر کی دوری پر پرتوی کی پرخرما کرتے ہیں یہ اتحاس میں پہلی بار ہوگا کہ کوئی اسٹرائٹ پرتوی کے سب سے پاس سے گھزرے گا یا اتنے قریب سے گھزرے گا کہ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو کسی ٹیلسکوپ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اسے کھلی آنکھوں سے ہی دیکھ پائیں گے سب سے پہلے یہ آسٹریلیا کے ساؤدن ہیمسفیر میں دکھائی دے گا پھر بھارتی اوشن کی طرح بڑے گا اس ایسٹرائٹ کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ اٹالانٹک اوشن کو پار کرتے ہوئے افریقہ کو کراس کرنے میں سے جادہ سے جادہ صرف ایک گھنٹہ ہی لگے گا جب یا ہماری دھرتی کے قریب سے گزرے گا تب اس کی چمکتی ہوئی روشنی ہمارے چندرمہ سے بھی جادہ ہوگی اس سمیں اس کی دھرتی سے دوری بس تیس ہزار کلومیٹر کی ہوگی جو کی دھرتی سے چاند کی دوری سے قریب بارہ گناہ کم ہے اب اتنی قریب آنے کے چلتے اگر یہ دھرتی کے گرابیٹیشنل فلڈ میں فز جائے تو شاید یہ دھرتی کے لیے بہت ہی سیریس ایشو بن سکتا ہے تو اگر یہ اسٹروائیڈ لندن جیسے شہر سے ٹکر آیا تو یہ لاکھوں لوگوں کو مٹا دے گا اور لگ بک تین میل چوڑا ایک گھڑھا بنا دے گا حالانکہ برم بھانڈ میں کئی گرے اور الکہ پینڈ بار بار پرتوی کے آس پاس سے گزرتے ہیں لیکن ہماری پرتوی سے ٹکر آئے بینا یہ برم بھانڈ میں گھومتے رہتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن سن 1994 میں برم بھانڈ میں ایک خوفناک منجر ہوا جس میں پرتوی کے برابر کے دس سے بارہ الکہ پینڈ سو اور منڈل کی جوپیٹر گرے سے ٹکر آئے تھے اور مہا پرلے کا کارن بنے تھے اس مہا پرلے میں اتنا وناش ہوا کہ اس سے نکلی آگ جوپیٹر سے آج تک شانت نہیں ہوئی ہے اور اس لیے بیجیانکوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے بھاوشش میں یہی گھٹنا پرتوی کے ساتھ گھٹے اور پھر پرتوی کے وناش کو کوئی نہیں بچا پائے گا وہیں ایک دعویٰ یہاں بھی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھاوشش میں جوالا مکھیوں کے فٹنے سے پرتوی کا وناش سمبب ہو کیونکہ جوالا مکھی کے فٹنے سے گرم اور خطرناک گیزوں کے ساتھ راکھ لاوہ اور دہکتی ہوئی خطرناک مشال چٹانے پرتوی سے باہر نکلتی ہیں جو بنا اشکاری نقصان کا کارن بنتی ہیں اٹھارہ سو سولہ میں انڈونیشیا کے ماؤنٹ ٹامبورا نام کے جوالا مکھی کے فٹنے سے جو تباہی مچی تھی اس نے ٹیڑھ لاکھ لوگوں کو موت کے نیند سلا دیا تھا اور یہ بھیشن تباہی ایک سادھارن سے جوالا مکھی سے ہوئی تھی تو آپ خود سوچئے کہ اگر پرتوی میں موجود بھیانک جوالا مکھی فٹنے لگیں گے تو پرتوی کا کیا حال ہوگا کیونکہ ان جوالا مکھی کے فٹنے سے جو لاوہ نکلے گا وہ بریٹین دیش سے بھی آج سے دس گنا زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آکاش میں گھنے کالے دھویں کے بادل بنیں گے اور کئی ہزاروں سالوں تک سورج کی روشنی پرتوی پر نہیں آ پائے گی جس کی وجہ سے پوری پرتوی ایک بار پھر برف کی چادر کے نیچے دب جائے گی وہیں اگر آپ ویگیانکوں کے دعوین نہ کارتے ہیں تو کئی سبیتاؤں اور دھرموں میں بھی پرتوی پر پرلے قیامت یا ویناش کی بھاوشیوانیاں کی گئی ہیں کہ جب کلیوک کانت ہوگا تو سورج کا تاپمان اپنے جرم پر ہو جائے گا لیکن دوستو ہمارے ویگیانک دھرم کو نہیں مانتے انہیں ہر بات کا پختہ پرمان چاہیے تو اسی کے چلتے نیچر جیو سائنس میں چھپے شود میں خلاصہ ہوا ہے کہ پرتوی کے خاتمے میں سوریہ بڑا رول لبھائے گا یہتنا زیادہ گرم ہو جائے گا کہ پرتوی سے آکسیجن کو ختم کر دے گا اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ جون پرت دھیرے دھیرے نشٹ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے سورج کی خرنیں پرسوی پر کہہر بھر پا رہی ہیں دوستو ہمارا سورج 4.5 بلین یعنی 460 کرون سال پرانا ہے اس سے آج کا سورج 20% زیادہ بڑا ہے اور اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہی رہے گا اور ایسے ایکسپینشن کی وجہ سے 7.6 بلین سال کے بعد وہ اپنے میکسیمم سائز لیمٹ تک پہنچ جائے گا اور ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا تب وہ ابھی کے مقابلے تین ہزار گونا زیادہ برائٹ ہوگا اور بڑھتے سائز کے ساتھ سورج دھیرے دھیرے اپنے پاس کے پلینٹ کو نگلنا شروع کر دے گا سب سے پہلے مرکیوری یعنی بدھ گرہ کو پھر بینس یعنی شکر گرہ کو اور آخر میں ہماری پرتوی کو جب تک دھرتی کی باری آئے گی تب تک تاپمان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کیا سورج جو ہمیں ابھی زندگی دیتا ہے وہی سورج ہمیں اپنی تیورتہ سے ہماری دھرتی کے جیون کو ختم کر دے گا سمدر اور ندیاں سوک جائیں گے دھرتی پر بارش کا نام و نشان نہیں ہوگا اور سورج بھیشن آگ اگلے گا جو دھرتی کو پاتا لوگ تک بھاسم کر دے گی اور لگاتار اس گرمی کے چلتے سب کو چل کر راک ہو جائے گا وہی law of gravity کی تھیوری سمجھانے والے the father of modern science نیوٹن کے انصار یہ دنیا سن دو ہزار ساٹھ تک ختم ہو جائے گی نیوٹن نے سترہ سو چار میں کہا تھا کہ دو ہزار ساٹھ تک دھرتی ختم ہو جائے گی خاص بات یہ ہے کہ نیوٹن نے یہاں ایسے ہی نہیں کہا تھا بلکہ اس کے پیچھے نیوٹن نے دنیا کے ختم ہونے کا ایک فارمولا بھی دیا تھا جو کہ سترہ سو پستائیس میں ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کے نوٹس اور چٹھیوں میں درست تھا جسے سارا ڈروائی نے اپنی کتاب the newton papers میں ساف ساف بتایا گتی کے نیموں کے تمام فارمولوں کا عاوشکار کرنے والے newton نے اس نوٹ میں یہ کہا تھا کہ ایک سمیں ایسا آئے گا کہ پرتوی کے گھومنے کی گتی بدل جائے گی جس سے دن اور رات آدے ہو جائیں گے اور ورش دو ہزار ساٹھ کے بعد پرتوی پر سمیں بلکل ہی ختم ہو جائے گا یعنی کہ کسی بھی صورت میں دنیا دو ہزار ساٹھ سے آگے نہیں بڑھنے والی newton نے gravity اور دوسرے گرہوں کو بھی اپنی بھاوششوانی کا آدھار بنایا تھا تو دوستو اس بات کو نقارہ نہیں جا سکتا کہ پرتوی کے ختم ہونے کی بھاوششوانی پراشین گال سے ہی کی جا رہی ہے اور ان بھاوششوانیوں کے صحیح ثابت ہونے کی آشنگ کا تب بڑھ جاتی ہے جب بار بار ہمارے پرتوی کو کسی نہ کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک نہ ایک دن پرتوی کا وناز تو ہونا ہی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جانکاری ہر کسی کو مل سکے